دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں ماضی کے مشہور و مروف ادھاکارہ گلوکارہ نور جہاں کے اور پاکستان کے مشہور و مروف ٹیسٹ کرکٹر نظر محمد کی لاب سٹوری کے بارے میں یہ ایک سچی کہانی ہے اور ادھاکارہ صدہکارہ اور گلوکارہ نور جہاں کی یہ پہلی محبت تھی اس کہانی سے ایک خوفناک واقعہ بھی جڑا ہوا ہے جس میں نظر محمد نور جہاں کی محبت میں ایک بلڈنگ سے چھلانگ لگا دیتے ہیں اور پھر اس چھلانگ کے نتیجہ میں ان کا بازو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے کرکٹ کھیلنے کے قابل نہیں رہتے اور مزور ہو جاتے ہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا بینہ وقت گوائے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب کرکٹر نظر محمد اور نور جہاں کی ملاقات نظر محمد کے بڑے بھائی فروز نظامی کے گھر پر ہوا کرتی تھی کیونکہ ان کے بڑے بھائی فروز نظامی مشہور میوزر ڈریکٹر تھے اور نور جہاں اکثر گانا گانے کی مشک کرنے ان کے گھر جایا کرتی تھی نور جہاں کو یہ تو معلوم تھا کہ میوزر ڈریکٹر فروز نظامی کے چھوٹے بھائی نظر محمد ایک مشہور کرکٹر ہے اور وہ قومی کرکٹ ٹیم کا رکن بھی ہیں لیکن نور جہاں کو نہ تو کرکٹ سے کوئی دلچسپ بھی تھی اور نہ ہی وہ کرکٹ کی وجہ سے نظر محمد کو پسند کرتی تھی بلکہ نور جہاں کی نظر محمد پر مار مٹنے کی وجہ کہ وہ ایک مردانہ وجاہت اور پور اثر شخصیت کے علاوہ ایک اچھا گانا بھی گاتے تھے اور گانا گانے کو سمجھتے بھی تھے اور انہیں راگ راگنیوں کی بھی سمجھ بوجھ تھی نور جہاں کو نظر محمد کی آواز بہت پسند تھی اور اس وقت بھی بہت کام لوگوں کو پتا تھا کہ نظر محمد بہت ہی اچھا گاتے ہیں اور یہی وجہ تھی نور جہاں نظر محمد کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور وہ نظر محمد کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں ریاض کیا کرتی تھی گایا کرتی تھی اور نظر محمد اسے سنا کرتے تھے نظر محمد کے مطابق نور جہاں کو گاتے ہوئے جیسے انہوں نے سنا ہے شاید کسی اور نے سنا نہ ہوگا کیونکہ وہ ہمیشہ جب ان کے پاس بیٹھتی تھی تو ان کے لئے ہی گاتی تھی یہ جو میں نے کسے بتائیں یہ جو باتیں بتائیں ہیں یہ نور جہاں کے بچپن کی تھی پھر ان دونوں کی محبت میں کچھ گیپ آ گیا نور جہاں ممبئی چلی گئی اور پھر جب پاکستان بنا تو وہ ممبئی سے لہور شفت ہو گئی اور جہاں پر انہوں نے ایک فلم سٹوڈیو بنا لیا اور اس وقت وہ شادی شدہ بھی تھی اور ان کے شوہر کا نام شوکت حسین رزوی تھا اور دوسری طرف نظر محمد بھی شادی شدہ تھے لیکن ایک دفعہ جب ان کی ملاقات دوبارہ لاہور کے اندر ہوئی تو ان کی پرانی محبت جا گئی اور پھر وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے کرکٹر نظر محمد کے پتابق شوکت حسین رزوی اپنی بیوی نور جہاں کو سونے کی چڑھیا سمجھتے تھے اور انہوں نے اسے خوب لوٹا اور اسے خوب تنگ بھی کیا نظر محمد کہتے ہیں دراصل شوکت حسین رزوی نور جہاں کی قدر نہ کر سکا وہ رہتا تو نور جہاں کے ساتھ تھا لیکن ایک یاسمین نامی عورت کے عشق میں مفتلا تھا اور نور جہاں اپنے شوہر کو تنگ کرنے کے لیے نظر محمد سے ملتی تھی کہ اگر تم کسی کے اور کے ہونا چاہتے ہو تو میں بھی کسی اور کی ہو سکتی ہوں میرے اوپر بھی ہزاروں مرمٹنے والے ہیں اب آتے ہیں اس واقعہ کی طرف کہ کرکٹر نظر محمد کا بازو کس طرح ٹوٹا لاہور کے اندر شوکت سین رزوی اور نور جہاں اسلامیہ پارک پونچ روڈ پر رہا کرتے تھے اور نظر محمد اور نور جہاں بھی وہاں ایک چراغ دین کی دکان پر ملاقات کیا کرتے تھے اور ان دونوں کی رازدان نور جہاں کی ملازمہ تھی لیکن برا وقت اس وقت شروع ہوا جب اتفاق سے ان کی پرانی ملازمہ گھر کو چھوڑ کر چلی گئیں اور اس کی جگہ پر نئی ملازمہ آ گئیں ایک دن نور جہاں نے نظر محمد کو اپنے گھر پر بلو آیا اور وہ دونوں ایک کمرے میں بیٹھے راز و نیاز کی گوھتگو میں مشغول تھے کہ انہیں پتا ہی نہیں چلا کہ کب شوکت حزین رزوی وہاں پر آگے شوکت حزین کو نور جہاں اور نظر محمد کے بارے میں ان کی نئی نکرانی نے بتایا کہ وہ دونوں فلان کمرے میں مجود ہیں شوکت حزین کو دیکھ کر نظر محمد وہاں سے باغ اٹھے اور سامنے دیوار پر چڑ گئے اور انہوں نے دیوار پر چڑ کر دوسری طرف نیچے چھلانگ لگا دی بدکسنتی سے وہ بازو کے پل زمین پر آگرے اور ان کا بازو نکارہ ہو گیا اور پھر وہ کرکٹ کھیلنے کے قابل نہیں رہے اور اس طرح نظر محمد نے نور جہاں کے عشق میں بازو کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنا ٹیسٹ کیریئر بھی ختم کر لیا نور جہاں کے شوہر شوکت سین رزوی جو پہلے ہی یاسمین نامی عورت سے عشق کرتے تھے انہوں نے اس واقعوں کو خاص بہانہ بنا کر نور جہاں کو طلاق دے دی طلاق کے بعد نور جہاں نے نظر محمد سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کر دی اس وقت نظر محمد دو بچوں مبشن نظر اور مدسن نظر کے والد بھی بن چکے تھے نور جہاں نے نظر سے کہا تھا کہ بچے ہم پا لیں گے لیکن تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تب نظر محمد نے نور جہاں کا جواب دیا کہ جب میرے بیٹے مبشر اور مدسر بڑے ہو کر مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے ان کی ماں کو کیوں طلاق دی تو میں کیا جواب دوں گا میں خود پر تو ظلم کر سکتا ہوں مگر اپنے بے قصود بیوی اور بچوں پر نہیں تب نور جہاں محیوس ہو گئیں اور انہوں نے ادھکار اجاز زرانی سے شادی کر لیں نور جہاں نے اجاز زرانی سے شادی کرنے سے پہلے نظر محمد کو بتایا بھی تھا کہ وہ ادھکار اجاز زرانی سے شادی کرنے جا رہی ہیں اور شادی سے ایک روز پہلے وہ دونوں ایک ساتھ بھی رہے اور دوسرے روز پھر وہ کسی اور کی ہو گئی اس وقت نور جہاں کے بارے میں یہ مشہور ہوا کرتا تھا کہ جو کوئی بھی ان کو دھوکہ دیتا ہے وہ اسے کبھی معاف نہیں کیا کرتی تھی اور اس سے لازمی انتقام لیتی تھی کیونکہ نظر محمد نور جہاں کی پہلی محبت تھے اور انہیں وہ بچپن سے پسند کرتی تھی اس لیے اس نے نظر محمد کو کچھ نہیں کہا شایر نور جہاں کو معلوم تھا کہ نظر محمد کو اس کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں اور نہ ہی اس کی شہرت اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب نظر محمد کا بازو ٹوٹا تھا تو اس وقت ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ ان کے بازو ٹوٹنے کی خبر انگلینڈ میں پہنچی تو اس وقت انگلینڈ اور اسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا دونوں ٹیموں کے کپتانوں کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے باہمی مشورے سے نظر کے ٹیسٹ کریئر کے علمناک اختتام پر ایک منٹ کے لیے کھیل کو روک دیا اور خموشی اختیار کر لی اور اس کا سوک منایا دوستو یہ تھی کہانی ماضی کے مشہوروں مروف اداکارا گلوکارا نوجہاں کی پہلی محبت کی جو انہوں نے کی تھی کرکٹر نظر محمد کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اپنا پیار دیجئے اپنی محبت دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اب پڑھتے ہیں آپ کے کمینٹس جو آپ نے دیئے ہیں ہماری پیشلی ویڈیو پر اچھا یہ پہلا کمینٹس ہے پیٹی وی اینڈ فیلم انمیرڈ ایکٹرس جو ہم نے لیٹسٹ ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر آئی ڈی بنی ہوئی ہے اجاز علی کاٹھیو کے نام سے تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم اڈتالی کے ہیں یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری عمر تو اڈتالی کی ہو گئی ہے اور کانٹہ دیکھی تھی پنتالیس نہیں بلکہ ان کی عمر پچاس کی ہے دوسرا کمینٹس جو ہماری ویڈیو پر آیا ہے وہ ہے پیٹی وی ایٹیز اینڈ نائنٹی ایکٹرس دین اینڈو انکلوڈنگ دیئر ایج یہ تین دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر حسین امجد کہتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت سی بہاریں اور زندگی کے نشاب و فراز دیکھ لیے ہیں اب غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کر کے بہترین مسال قیم کر لیں پیشگی قابل تحسین ہے حسین امجد آپ نے ہماری ویڈیو پر کمرز دیا بہت بہت شکریہ آپ نے ان کو مشرعہ بھی جو دیا وہ بہت اچھا ہے دلیب کمار کو دیکھیں محمد علی کو دیکھیں انہوں نے اپنی باقی ساری زندگی جو تھی وہ لوگوں کی مدد کے لیے وقب کر دی تھی تیسرا کمرز جو ہے وہ ماری آباس تھی کی ویڈیو کے اوپر ہے یہ ویڈیو تو ہم نے 2019 میں بنائی تھی یہ انہوں نے کمرز دیا ہے ان کا نام ہے آمر منیر پوری لکھا ہوا ہے تو کمرز جو لکھا ہے یہ میں پڑھوں گا نہیں انہوں نے جو کمرز دیا وہ میں پڑھوں گا نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں تینکی سو مچ آپ نے ہماری ویڈیو پر کمرز دیا اور ہم نے آپ کے کمرز کو اپنے ویڈیو میں شامل بھی کر لیا جو بھی ہماری ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اس پر کمرز دی دیئے ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے کمرز شامل بھی کر لیتے ہیں جو ہمارے بھائی کماتے ہیں ان سے یہ کرز کروں گا کہ اپنی کمائی میں اپنا بھی کچھ حصہ نکالیں جو اپنے اوپر خرچ کیا کریں کیونکہ جو آپ اپنے گھر والوں کو دے دیتے ہیں یا ان پر خرچ کرتے ہیں وہ تو ہے ہی لیکن اس میں سے اپنا حصہ بھی نکالیں کیونکہ آپ کماتے ہیں آپ دوب میں کام کرتے ہیں آپ ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں اس لیے آپ کے اپنی کمائی میں آپ کا حصہ بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے تینکیو سو مچ محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکل زہر ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے سبسکرائب کر دیجئے